ایسی سی منز ڈی ٹوئنٹی ورلڈ کپ وارم اپ میچز دو ہزار بائس کا یہ پہلا میچ جنکشن نوول میل بورن کا میدان جہاں پر ویسٹ انڈیز کا مقابلہ ہے یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کے ساتھ جہاں پر یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے مصطفیٰ اور حیدر دو سلامی جو ہی یو اے کی طرف سے ورلڈ کپ وارم اپ میچز کے لیے تیار اور یو اے کی ٹیم وارم اپ میں اپنے آپ کو پروف کرے گی کہ وہ ویسٹ انڈیز سے بہتر ہے پر ایسا اتنا آسان نہیں ہے بکر ادر سے کھرین پولاد بول کرانے کے لیے آئیں گے ویسٹ انڈیز کی طرف سے پہلے گیند بھاگتے ہو آرے کھرین پولاد اوور دو ویگٹ let's flick that up only single at the moment ایک رن کی کھول ہوگی اور ایک رن بنا لیا جائے گا فیلڈ میں چیننگ کی جا رہی ہے ویسٹ انڈیز کی طرف سے آپ اس میں ڈسکشنز اور میٹنگ کے ساتھ اور اب آئے گی سور کی دوسری گیند بھاگتے ہو آرہے آور دو ویگٹ just tap کیا اور ایک رن کی کھول کی ہے اور ایک رن بنا لیا جائے گا اور اب آئے گی سور کی تیسری گین یو اے کی ٹیم تیار ہے بڑی شوٹس کھیلنے کے لیے بھی they don't shy on it شوٹ and what a fielding there is بھاست انڈیز کی ٹیم اگر fielding بہتر کرتی ہے تو اس سے بہتر ان کے لیے کچھ نہیں ہے یہ سور کی چوتھے گیند کینن پولاد کیند ہوا میں اور گیپ میں بھی پہلا چوکا پہلی سفلتا شروعاتی دور میں ہی ملی ہے what a shot what a shot that is because Gant کو آنے دیا تھا he should he just flick that up over offside and what a placement perfect placement at this stage ایک چھے شروعات یو اے کی ٹیم کی ویسٹ انڈیز کی اگرینس سور کی پانٹ ویگیند ویسٹ انڈیز کو ڈسپرٹلی وکٹ چاہیے ہوگی کیا وہ وکٹ لے پائیں گے یا نہیں گون تھوڑی سی باہر جاتی بھی گیند سری کھمار ایڈن واش دوسرا آور کرانے کے لے تیار سو یہاں پر سپنر کو لائے گیا ہے ویسٹ انڈیز کی طرف سے دوسری آور میں نئی بال کے ساتھ ایڈن واش اچھی بال کرا دیتے ہیں جون ایک دوسرا آور کے ساتھ واش بھی بہت بہتر بھی یہ بول بھی اسeder کی دیا میں جہاں پر فلڈا ٹھہرائے گیا تھا یہی فائدہ ہوتا ہے جب بولر کو ہلپ آؤٹ ملتا ہے فیل سیٹ اپ کی وجہ سے انوار آئیں گے در سے کھیلنے کے لیے UAE کی شروعات اتنی بہتر نہیں جتنا ان سے ایکسپیکیا جا رہا تھا گاڈ 2 in 2 oh my god UAE is feeling the pressure and western ڈیز is on the top I don't think so کہ بڑی شوٹ کھیلنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کی already wickets گر چکی ہیں no need to play shots like that جہاں پر فائن لیک پر فیلڈر بھی نہیں ہے انوار پر پہلی ہی کے اندر پر چلتے بنے پاویلین کی طرف سے آپ شہزاد آئیں گے در سے UAE کی right and it better United Arab Emirates pressure میں ہے اور یہ ہیٹرک چانس ہے ہیرن واش کے لیے کیا یہ ہیٹرک ہوگی یا نہیں اس مال کو left کی آئے ٹرک سے بچنے کے لیے اور اب آئے گی اس سبر کی چوتھی گیند دو رن کی کھول کی ہے دو رن بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا نو تین ویکٹ کے نقصان پر ویسنڈیز کو جیسی شروعات چاہیے تھی UAE کے گینسٹ ویسی انہیں ملی ہے اس سے بہتر شروعات نہیں ہو سکتی ان کے لیے اس سبر کی آخری گا 9 for 3 UAE اور فیلنگ پریشر رائٹ نو اوہ اس بھال کو left کیا پورفیکٹ ٹیلیوری ڈبل فگر میں بھی ابھی تک نہیں آسکی ہے UAE کی ٹیم پہلے دعا ورج میں انصاف ظاہر ہے UAE کی ٹیم پریشر میں ہے اور اس پریشر سے نکلنے کے لیے سمیہ چاہیے اور اچھی پارٹنیشپ اور ساجداری کی بھی ضرورت ہے over the wicket small کو left کیا اب آئے گی سبر کی اگلی گیند over the wicket ایک رن کی کھول ہوگی اور ایک رن بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا دس تین ریکٹ کے رقصان پر عزیری جوزیف اپنا تیسرہ ور کرائیں گے نو منز لینڈ میں گرے گی اگیند اور دو رن کی کھول ہوگی فائنلی UAE کی ٹیم اٹیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب آگے سفر کے چوتھ ہی گیند UAE is trying his level best no ball and this is gonna be a free hit definitely that will help UAE because اگر نو ball مل رہی ہے تو یہ ضرور help کرے گی اور فری ہٹ پر کوئی بڑی شاٹ دیکھنے کو ملے گی یا نہیں we will find it out from UAE ہوا میں گیند یہ کیچ ہوا پر یہ فری ہٹ تھی so بڑی شاٹ ابھی بھی دیکھنے کو نہیں ملی ہے UAE کی طرف سے go on free hit کے بعد ملی ہے بڑی wicket that's a brilliant wicket from west indies شہزاد wicket کا واہ بیٹھے جاوید آئیں گے در سے new player right hander batsman UAE کی ٹیم لڑکھڑاتی بھی دکھائی دے رہی اور مسلسل pressure میں نظر آ رہی ہے pressure سے وہ کیسے نکل پائیں گے don't know but icg men's c20 world cup warm up match کا یہ پہلا match ہے oh it's a six جاوید نے آتے ساتھ حراان کر دیا ہے سب کو what a pick and what a shot that is entertaining shot اسے ہم کہہ سکتے ہیں because فیلڈر موجود تھا look at that shot فیلڈر نے کوشش کی grab کرنے کی but look at that one big hit کہ جاوید ایسے ہی بڑی shots لگا پائیں گے یا نہیں اکلے آور میں بھی we will find it out کیمو پاول آئیں گے بول کرانے کے لئے UAE بیس چار وکٹ کے نقصان پر gone oh my god very very lose shot وچھال بری گین کا ایسا استوال کبھی دیکھنے کو ملا ہے اور ایک آسان سا کیٹ جنریٹ ہوا western ڈیس کو ایک اور سفلتا ملی UAE کی ٹیم ورڈ کپ کے وام اپ میچ میں پیورلی ایکسپوز ہوئی ہے بڑی وکٹ again شہزاد آئیں گے UAE کے پلئیر جاوید ادھر سے بہت اچھا کرنے شہزاد کو چاہیے کہ وہ ایک single بنا کر دیں that's it oh what a fielding that is سور بڑھتا ہوا ہے کسپوز رکیٹ کے بسان پر UAE اور ادھر سے شہزاد کھیلیں گے ایلی گین پر six لگایا تھا شہزاد نے ایلی گین پر just tap کیا ایک رن کی کھول ہو گی اور ایک رن بنا لیا جائے گا اب آئی گی سور کی پانچویں گین 22 for 5 no ball oh it was a catch but due to no ball یہ catch نہیں ہو سکا ہے کیا بریلین کچ پکڑا تھا ویسن ڈیز کی ٹیم نے اور definitely that was a catch but due to no ball اب یہ free hit بنے گی اب آئی گی سور کی پانچو and that's it's that is a free hit free hit پر بھی wicket گری ہے انہی کے دو گینوں پر دو wicket گری ہیں پر فائدہ نہیں ہو سکا ہے ویش انڈیس کی ٹیم کو نو بول نو بول اگین اور اس وقت یہاں بانڈری فائنلی یو اے کو ریلیف مل رہا ہے کپل آف نو بول کی وجہ سے اور یہ دفعہ تو نو بول پہ چوکا بھی ہوا ہے یعنی کہ ایکسٹر رنز بھی ملیں گے اور اپ فری ہیٹ بھی ہوگی اگن دوبارہ بھی کرانی ہوگی تی ٹوینٹی میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے بہنسی جلیوری تھی اچھا پک کیا لیندھ کو اور یہ اپنے پر اگین تھرٹی فر فائیف ایک اور اچھی شوٹ ملے گا چوکا شہزاد اچھا کھیل رہے ہیں نو بول پر بھی چوگا اپنے پر بھی چوگا کیا یو اے کی ٹیم یہاں سے کمبیک کر پائے گی یا نہیں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے یہ بریلینٹ شوٹ دیکھنا بہت چوگا لونہا بہت ٹیم کیا لگتا ہے وہ ہمترینٹ کے ساتھو چھوگا لگتا کرے تھا دیکھنا بہترینٹیں موسیقی